مرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہاتھ ورہ اپنا مزبان رزوان کلندری اور تو سانے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور جی میں کے توقع پتہ ہے کہ میں ڈیلی ایک پروگرام گھن کے حاضر تھی نا جناب جھوک بیٹھک آئی سارے پروگرام دے وچ سارے سریکی وسیب دا بڑا خوبصورت نام سو جا بات تو تشریف گھن کے ہیں جناب سارے پیارے بھائی اجاز آتش آربی صاحب اسے انہوں دا شکریہ دا کریں انہوں دے لکھ تھو رہے کہ سارے پروگرام دے زینت بنیں اور انہوں نے سا کوئی وقت لیتا ہے اور اون تو بات اسے انہوں نے گال مہاروی کرے سوں اور اجاز بھائی دے بارج میں یوں کچھ نسیسا کہ اجاز بھائی دا مسیح کی نالوی تلہ کے اور اجاز بھائی ایک سماجی آدمی ہے اور ماشاءاللہ مسیح کی نالوی تلہ دا جسٹ ایک شوق ہے والا شوق جڑا ہون دے وہ کئی بے پاسے بھی انسان کو گھنویں دے کیونکہ شوق انسان دے اندروں بڑی مشکل نکل دے ناظرین انہوں نے سا گال مہاروی کرے سوں اور انہوں نے کوئی سنسوں بھی سہی اسلام علیکم اجاز بھائی جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکات اجاز بھائی بہت مہربانی شکریہ نوازے اس طورے لقت ہو رہے کہ تُساں ساڑے جھوک ٹی وی دے زینت بنے ہو جی کمال محبتہ سہی رضوان بھائی اللہ پاک توکم دیرگاہ سلامت رکھے اور میں جھوک ٹی وی اور خصوصاً اپنے پیارے بھائی رضوان کلندری دار نہیت مشکور ہوں کہ انہوں اپنے اس قیمتی وقت تیوچھ وقت کٹ کے میں ناچی سکوروناک بکشی اور سلامت رہو بھائی جان میں نیاز بھائی جی بہت مہربانی بہت مہربانی اچھا اجاز بھائی ایرے سیسو کے طورہ موسیقی دن کتنے عرصے تُتر لگے جی رضوان بھائی کجنیا کھاویندہ جڑا فنکار ہوں دے میرے خیال مطابق اوپیدیشی ہوں دے فنکار جڑا ہوں دے اوپیدیشی ہوں دے اندھا عرصہ نہیں رکھا ہوا نہیں سکتا لیکن بقائدگی نال میں الحمدللہ دو ہزار پانچ توں موسیقی دے وچ قدم رکھے دو ہزار پانچ دے وچ سماشاللہ موسیقی دے وچ یعنی پروفیشنل طریقے دے مارکیٹ دے وچائے اچھا اجاز بھائی ایرے سیسو کے تولے استاد محترم کونین یا تو ساکین تھی تو متاثر تھی کہ موسیقی جوائن کی تھی جی بڑا قیمتی سوال اور بڑا اہم سوال جی بھائی جان میرے استاد محترم سید شعیب رضا زہدی صاحب جڑے کے مظفرگر نال تعلق رکھ دیں بہت نامور سنگر بھی ہیں بہت خوبصورت انسان بھی ہیں ماشاءاللہ میرے استاد ماشاءاللہ شعیب رضا زہدی صاحب جنہ دا میں بزاتے خود بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں میرے بڑے اچھے بھائی ہیں ماشاءاللہ انہوں دا آرڈیو سوڈیو بھی ہیں اور آپ وہ سنگر بھی ہیں اور وال سب تو وڈی گالے کہ وہ ہر قسم دا اسٹرومنٹ وجا سکدیں ہر قسم دا ساز وجا سکدیں وہ انہیں دے بچے کوالٹی بھی ہے اچھا سب تو پہلا سانگ تو ساکیڑھا گایا سب تو پہلا گامنا کیڑھا گایا جی رضوان بھائی سب تو پہلے میں گاڑھا گایا میرے استاد محترم نے میرا گاڑھا ریکارڈ کیتا ہے وہ ہے کہ شجباد دے حوالے نالائی میرے اپنے علاقے دے حوالے نال جیڑا توڑا سو جباد دے حوالے دے نالگی تا یہ وہ کئی دا لکھویا ہے جی وہ سڑے ایک دوست ہیں پہ خان گاڑھنالتا لوگ رکھتے ہیں سرور حسین سرور بہترین شائر ہیں مطلب کتابیں دے مصنف ہیں پہ انہا دا وہ لکھا ہے ایک مہنگ آئے اچھا ماشاءاللہ تُساں اے رسیسو کہ تُساں بزاتے خود کہڑے ایسے سنگر تو متاثر ہو جی کو تُساں پساند کریں دے ہوئے کہیں ہیک سنگر دا نا رسیسو ساکھوں جیڑا توکوں توڑا پساندی دے ہوئے اور آج تک ہوئے جی رضوان بھائی گاہ لے ہیں کہ میں کچھ سارے پساند ہیں اور سارے ہی میرے سینئر ہیں میرے قابل احترام ہیں لیکن جناب دا سوال وہ ایم ہے کہ شہزاد عاصف علی گلانی صاحب دے ہیں میرے پساندی دا سنگر ہیں ماشاءاللہ میں انہوں کو بڑی توجہ نال سننا انہوں دا ہر ایک گیت ہر چیز دوتے میں غور کریں جی ماشاءاللہ شہزاد عاصف علی گلانی صاحب سارے سرے کی وسیب دا بہت بڑا نام ہیں اور میرے وڈے بھائی ہیں جناب میں انہوں دے دھیر ساری عزت اور عونر کرینا قدر کرینا اور سرے کی وسیب دے ہے والدنال ایک بہت متعرف نام ہے جڑا کے شاید کہیں تارف دا متحاج کہنی جنا دا کافی سارے سانگ مارکیٹ دے ہوئے چاہے کملی نہ لاکھی آنخ خان خان کرن دی مارگی تائیں لائے پتن دے دیرہ ماشاءاللہ ہزاران گیت جس شخصیت دیں اور سب تو وڈی گا لے کہ شہزادہ آصف علی گلانی صاحب سارے سرے کی وسیب دے او سنگرین جیڑے گان دے نہیں بلکہ بلین دے یعنی انہوں دے گاون دے چیتنے کی مٹھا سے انہوں دا گاون دا سٹائل اتنا ایک اچھا ہے کہ انہوں کو زور لامان دی انہوں دا پتنی اللہ جانے اللہ رب العزت نے انہوں کو گلہ کتھوں عطا کیتا ہے جیڑا شاید مہوں گھٹ لوگاں دا ہوندے اچھا ایرے سے سو اجاز بھائی دوسرہ پسندی دا گانا کرے جی میرا پسندی دا گانا میرا اپنا ذاتی تو میرے سارے میں کو پسند ہیں کیوں جو اولاد جیڑی ہوں دی پیوما آوستے برابر دی ہوں دی ساری اولاد برحال کچھ اولاد ایسی بھی ہوں دی جیڑی پیوما دا نہ کٹویں دی پیوما دا نہ روشن کریں دی تا میں کو ایک میرا گیت ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے اچھا وہ یہ کہ جڑا کے میں لو ہزار پانچ دی وچ گایا ہا وہ دے میں لو بول سنے ساں تاکو ساکونا تو کری ڈھیر یاد چھوڑی ویندے آئیں ساکونا تو کری ڈھیر یاد چھوڑی ویندے آئیں اسما ہی تیرا شجاباد چھوڑی ویندے آئیں اسما ہی تیرا شجاباد چھوڑی ویندے آئیں ساکونا تو کری ڈھیر یاد چھوڑی ویندے آئیں ڈھیر یاد چھوڑی ویندے آئیں سینے میں چھوڑی ویندے آئیں اسما ہی تیرا شجاباد چھوڑی ویندے آئیں واہ جی واہ کیا بات ہے اسما ہی تیرا شجاباد چھوڑی ویندے آئیں کیا بات ہے بہت آلہ بہت آلہ وہ کئی شاعر نے لکھا ہے نا کہ پھل لگ دین نیمی اٹانی آنو پھل لگ دین نیمی اٹانی آنو ویلے مان ہوندے نے اچھے آئی دے اور ما شاہ اللہ تو آدھے سادہ پن تو آدھے سٹائل این چیز دی زمانہ تے کہ تو آدھے ما شاہ اللہ وصیب دے اندر پہلے میں دھیر سارا نام کم آیا ہے اور ساری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو کوئی تو زیادہ نام دے ہوئے اچھا اجاز بھائی ایڈے سے سو کہ سارے ناظرین کو سارے چینل دے حوالے دنال کیا پیغام دے سو جی میں چینل دے حوالے ناظرین کو ریکویسٹ کرے ساں کہ جڑا جھوک ٹی وی چینل ہے ان کو ضرور دیکھ سو لائک کرے سو سبسکرائب کرے سو کمیٹس کرے سو اپنی پیاری بھاری رائے ضرور دیکھ سو سکوں اور مشاہ اللہ بھو اچھا چینل ہے زبردست چینل ہے میں کو تا بڑا مزا ہے اس چینل تے آکے اپنا مطلب انا چیز کو موقع ملے تو ہم بڑا مزان دے پہ میکم جی بہت مہربانی بہت مہربانی اچھا اے تا تسا ساکو سنوایا ہے اپنا گامنا تسا ٹاکو جی میں کے تساگ گال کٹی شہزادہ آصیف علی گلانی سیب دی لازب نہیں ساڑی کوئی گال نہیں تسا آپ نے کہیں پہنے پسندی دے سنگر دا کہیں داوی کوئی ساکو گانا سنوی سو جی بالکل جی میرا پسندی دے سنگر شہزادہ آصیف علی گلانی تے میں ضرور شہزادہ آصیف تا گھڑا سنے ساں کیونکہ میری پسند ہے اور دو غزل ہے آسف شاہ صاحب دی دل امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے بہت زبردست شعر حاصل غزل شعر ہے جب میں کوئی زیادہ پسند ہے میں نشی شاگروں سے پوچھتا ہوں میں نشی شاگروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے دل امید توڑا ہے کسی نے جی ناظرین تساں سنو دے پیوے اجاز آتشتی زبانی شہزادہ آسفلی گلانی سہب دا خوبصورت گیت دل امید توڑا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے تے اندہ مطلب تے یو تھیا کہ وہ جو کہتا تھا کیونکہ انہاں نے اردو گیت سنوایا تھے مطلب اپنی حصہ ضروری سمجھ سوں کہ وہ جو کہتا تھا کہ تیرے بن نیند نہیں آتی وہ جو کہتا تھا کہ تیرے بن نیند نہیں آتی کل رات اس بے وفا کو میں نے نیند میں چلتے دیکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اجاز بھائی ایڈ ایس ایسو کے جیوے کے ہون تو پتا ہے کہ پوری دنیا لاگ ڈان دا شکار ہے پوری دنیا تے کرونا ویرس دی وجہ کر کے لاگ ڈان ہے اور کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں ٹرانسپورٹ ہے ریلوے ہے کافی ساری چیزیں کھولو بھی گئی ہیں چل دیاں بھی پئی ہیں اور ان ٹیم فنکاران دی کیا کنڈیشن ہے مطلب سنگر ہیں ایکٹر ہیں باقی تمام جتنے بھی یعنی آرڈ نال جنہ دا تلہ کے فنکار انہ دی کیا پوڈیشن ہے انہ دی بارش کیا آگ سو جی رضوان بھائی بڑا اہم سوال اور میں انہ دا جواب دیوانا ضروری سمجھتا گا لے کہ جڑا آج کل جڑا کراؤنا دی وبا ہے یہ اللہ دی نراز کی ہے اصلا سارے ہاں فنکاران کو شہید آئے کہ اللہ دی بھار گاہ دے بیش توبہ طائب تھی اور اللہ پاک کنہ دعا کرن کہ اللہ سہیں سارے سرطوئے بیماری ٹالے مطلب کہیں دا کوئی آسرا گھنہ نال کو جنی چل دا کیوں جو مطلب اگر وقت حکومت اعلان کیتا ہے پچھلے ڈیوانا فنکار دی والا یہ بابود واسطے پندرہ ہزار پہ دیتے ویسن تو مطلب پندرہ ہزار نال سڑا کیا گزارا تھی کیا وہ پندرہ ہزار کئی کو ملے بھی گئنے نہیں بلکل نہیں ملے بھی گئنے یہ تا ایک اعلان تھی ہے پندرہ ہزار دا اگر مل بھی بنجے بیل فرض مل بھی بنجے مطلب انہ دا تا کوٹا جڑا ہے پہلے تا ساڑے جنوبی پنجاب تک پہنچ بھی نہیں سکتا اگر پہنچے بھی سیدہ پندرہ ہزار نال فنکار کیا کر سکتے کیونکہ صفیت پہنچ ہوں دے نفیس دے فنکار اللہ پاک کہنے دعا منگو کہ اللہ پاک اس بیماری تو ساڑا جی چھڑوا ہوئے تو اس تو بات بھئی گالے ہیں کہ اپنا ہر حال دے وچ میں پیغام دیونا چاہتا ہوں اپنے فنکار بھی رہا مانگو کہ ہر حال دے وچ اللہ دا شکرانہ ادا کرو اللہ خیر فرمے سی پریشان نہ تھی وہ حسلہ نارو تو باقی جڑی گورنمنٹ کو اسا کیا آپیل کر سکتے ہیں اچھا یہ دا سونا اجاز بھائی کہ جی میں کہ ایک لاگ ڈون دی وجہ کر کے فنکار تا اج کل غزر بسر کیا ہو سی کیونکہ ٹھڑا بندہ دیکھو نا ایک بندہ اگر ٹھٹھر تے کام کریں دے یا کئی جی میں کہ موزیشن تو آرینال کارفی سارے موزیشن ہوں دے ڈھولا کالا تبلے آلا آر اٹ آلا کی بورڈ آلا بیوی دھیر سارے موزیشن ہوں دے بانسری آلا یہ لوگ تو آرینال وابستہ ہوں دے اور انہ دا ٹوٹل گزر بسر تو آرین سسٹما دے نال ہوں دے تو آرین مطلب نظام دے نال ہوں دے پروگرام بندے لاغ ڈون ہے انہ دا ذریعہ ماش کیا ہو سی جی 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 رضوان بھی میں تو صرف کراؤنا دی وجہ نہیں اچھا اہم نکتہ ہے جڑا تقریبا ہر فنکار کو پتہ ہے فنکار ہونڈ نہیں آکے لاک ڈاؤن تا ہونڈ ڈو مہینے تھی گن لاک ڈاؤن لگے ڈو مہینے تھی گن اس تو پہلے بھی فنکار بہران ہے جن انہ دی جڑی مین وجہ ہے وہ ہے ساؤنڈ ایکٹ جڑا کے سارے جنوبی پنجاب دے فنکاران دوتے مسلط کی تاری سرائی کی وسیب دوتے مسلط کی تا گئے ساؤنڈ ایکٹ میں سما شریف والنفس انسان تھا کڑے ہی بھی نیچان تھا کہ پولس آکے میرے گروانے چاہتے رکھے میں ایک پروگرام کرن گیا بیٹھا مطلب اسہ فنکار لوگ جڑے ہیں اسہ دا خوشیان دے ایک سفیر لوگ اسے خوشیان دے گونے لے لوگ اسے ساکھوا کے پولس سارے گروانے چاہتے رکھے یا ساڑے ہوتے کوئی جرمانہ لاڑے اسہ دا نہیں ہو کر سکتے اسہ دا یہی برداش نہیں کر سکتے سارے خوشیان کوئی گروانتے ہاتھ رکھے کیوں رکھے مطلب یہ ہے کہ میں وقت حکومت کو جھوک ٹی وی دے ریکویسٹ کرے سا مدبانہ ریکویسٹ کرے سا میری اپیل اگر سن دن تھا اعلیٰ حکام سارے واس تے سارے فنکاروں تے اتنا احسان کروچا کہ یہ جڑا ساؤنڈ ایکٹ ہے ایک ختم کر رہے ہو سنے ہوتے حکومت تو کوئی مدد نہیں چاہیے دی نہ آزار دی نہ پندرہ آزار دی کوئی چاہیے دی اللہ دی قسم سارے تو ساؤنڈ ایکٹ ختم کرن تو یقین منو سن گورنمنٹ کو ٹیکس ڈیسوں اچھا اجاز بھائی جی میں کہ تم سارے سیند پہ ہے کہ سارے حکومت وقت کو میری ریکویسٹ ہے کہ سارے تو ساؤنڈ ایکٹ ختم کی تا بننے ای ساؤنڈ ایکٹ ایجڑی تو نہیں آواز جڑی ایٹ ایم جھوک ٹی وی دے ترف ہو تو ساں آواز سارے پروگرام دی زینت بڑھے ہوئے ای آواز بالا حکومت عود دران تک پہنچ سکتی ہے حکومت وقت تک ای آواز پہنچ سکتی ہے اگر ایساں ای پروگرام کو زیادہ تو زیادہ شیئر کرو تھا اگر ای پروگرام کو زیادہ تو زیادہ انہ تک پہنچاؤں تو ساف جگہ لے تو ساں ایس آنڈ ایکٹ دے حوالے دے آلتو ساں اپنی آواز کیوں نہیں لائی کیا مطلب ایک ایساں سرائی کی وسیحب دے فنکاران دا اپس ایکا کہنی یا مطلب مقصد وچ گال کیا ہے اگر سرائی کی وسیحب دے سارے فنکار اگر کٹھے تھی وی جن ساؤنڈ ایکٹ دے خلاف تے ضروری یقین ہے کہ حکومت وقت انہ دی کوئی نہ کوئی تسنوائی کرے سی جی بلکل جی رزوان بھائی میں توڑی اس گال دا بھی جواب ضرور دینا کہ کٹھے کیوں نہیں تھے بھائی جن گال ہے کہ جڈہ انہ دی کوئی سنڈا بھی نہیں 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 ایک غلط گال ہے دیکھو میں نے یہ گال کو تسلیم ہی جی 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 کہ دیکھو اسا پاکستانی دیکھو اسا پاکستانی اسا پاکستانی ایک میٹ بیری سنسو گال ہے کہ ساڑھے سرائی کی وسیحب کو ہر لحاظ نال پچھا کی تا ایک گال توڑی منان ہے اسا سرائی کی فنگار جڑے سے جڑا بھی اسا کوئی آواز اٹھائی ساڑی آواز کو دبایا گے اساہیں وقت دے میں تو کوئی ایک شیر سنا ہوں اساہیں وقت دے ماریت ہر ایک دی ستائے ہوئے ہیں ساڑی دھان کو دبایا گے جتھان اظہار کیتا ہے اسا جڑی جاد اٹھتے اپنی آواز اٹھائیے تو ساڑی آواز کہیں بھی نہیں سنوڑی اچھا اندھے بھی ساڑھا بھی جرم ہے وہ بھی میں تو کم ضرور دے سے کیونکہ نیرہ حکومت دا جرم نہیں اندھے بھی ساڑھا جرم ہے اساہیں کچھ رنگ بے ریڈی تے اپنی موسیقی کو میں کہیں کو نامی نیٹ نہیں کریں دا لیکن گال ہے کہ انہوں کو بھی خیال کرنا چاہیدہ ہے اور ساڑی جڑے فنگار بھی رائے انہوں کو بھی خیال کرنا چاہیدہ ہے اور انشاءاللہ ساڑی ایک تنظیم سنگر اتحاد ویل فر پاکستان انہوں کو بھی خیال کرنا چاہیدہ ہے فنگار موتاہد تھی دن اتفاق تھی دن دا پسیش تا انشاءاللہ انہوں نے وقت جڑے فنگار بستے ہو سی اچھا ہو سی وقت ہو سی اچھا ماشاءاللہ تساہ بڑی اچھی گفتگو کی تھی جناب اجاز آتے شاہربی صاحب سارے پروگرام دی زینت بنے اور سارے پروگرام دا ویلہ ہون ختم تھی منوالے اچھا اجاز بھائی کو آخری کوئی کلام سنسوں اور اندھے بعد جتنے بھی ناظرین انہوں نے اجازت چاہ سو کیا سنوے سو ساکو جی میں جناب کو روحی دی تسی ریت دے حوالے نال کو سننے سا جو اے وقت حکومت کو پیغام بھی ہے سوچ سکدہ سنگھار منگ دیئے سوچ سکدہ سنگھار منگ دیئے سوچ سنگھار منگ دیئے یار منگ دیئے رو دی روحی تسی ازل دیئے رو دی روحی تسی ازل دیئے ٹو بے نائنہ دیتار منگ دیئے ٹو بے نائنہ دیتار منگ دیئے بے قراری بے قراری قرار منگ دیئے سوچ سکدہ سنگھار منگ دیئے آخری مکتہ این دے بات اجازت جو تور نینا دکر سیوا سادر تور نینا دکر سیوا سادر کیوں دید میڈی دیدار منگ دیئے دید میڈی دیدار منگ دیئے بے قراری بے قراری قرار منگ دیئے سوچ سکدہ سنگھار منگ دیئے یار منگ دیئے پیار منگ دیئے جی بہت خوب بہت خوب جناب اجازت شاربی صاحب تواریا محبتہ دا بے حج شکریہ تُساں ساڑے پروگرام دی زینت بنے وے جھوک ٹی وی جھوک ٹی وی وصیب دی آواز پروگرام بیٹھک دے وے تُساں آئے تُساں ساڑا مان ودھا ہے جناب اچھا ایرے سے سو اجازت بھائی ساڑے پروگرام دا بلکل ہن ختم تھی گئے اور آخری گال میں جناب نالیہ کرے ساں کہ تُساں سراکی وصیب دیوچوں سیاسی حوالے دنال کیڑی پارٹی ہے جی پسند دے جی رزوان بھائی بڑا ہم سوال کیتے تُساں سراکی وصیب دیوچ پارٹیاں جتنے ہم ہیں ماشاءاللہ کافی سارے پارٹیاں سارے اپنے اپنی جاتے محنت کریں دے پر لیکن اے میرا پسندی دا لیڈر رانا محمد فراز نونس ہے جنہ دا مہترانا بھی گیا ہی اور بہت ہی درویش انسان ہیں میرا پسندی دا لیڈر ایس ڈی پی سراکستان یہ میرے پسندی دے جی بہت بہربانی جناب ایجاد آتے شاربی صاحب فرمیندے پیان کہ میکو سراکی وصیب دیچ دھیر سریاں پالٹی ہیں ہر کہندہ اپنا اپنا رنگے ہر کہندہ اپنا اپنا ڈھنگے ہر بند دا اپنا ایک سیاست چلاوندہ طریق ہے لیکن سیاسی حوالے دیں اگر میں کوئی کوئی پسند دے تیرانا فراز احمد نونس ہے ایس ڈی پی سراکستان ڈیموکریٹڈ پالٹی میرے بڑے پسندی دا شخصیت سب تو وڈی گیال انہا دی اے انہاں نے دسیئے کہ اوہ ہر دل عزیز شخصیت ہر غریب اور امیر کو ہکے طریقے نال مل دیں اور جی ناظرین جی میں کہ تو کوئی پتہ ہے کہ پروگرام دا ویلہ ختم تھی گے اور انشاءاللہ وال حاضر تھی سو ہک نوے مہمان دینا میں تو اپنا میزوان رزوان کلندری اور تو سارے دے پہوے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز پروگرام بیٹھک جن دے ویچ سارے خوبصورت سنگر جناب اجاز آتش آر بی سیب ویندے ویندے میاں محمد صاحب دا ایک شیر اور ان تو بعد اجازتہ کہ دنیا اوتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلو دنیا اوتے رکھ تو بندیا ایسا بینڈ کھلو تو آمیں تے حسن سارے ٹور جامیں تے رون دوستو اپنا رہن سین اپنی زندگی اپنا انداز گفتگو اپنا سٹائل ایسا رکھو کہ تو آدھے آم انڈال کئی کو خوشی تھی وی تو سا نہ ہوو تو تو آدھے کمی محسوس ہوو ایسا نہ ہوو کہ تو سا آو تا کئی کو بوجھ لگو تو سا نہ ہوو تا لوگ آخر جان چھوٹی تے ہون میں اپنے محسوس بان کو اجازت دے سو ای نارے دنال کہ پاکستان زندہ باد سریکستان پائندہ باد اللہ حافظ اللہ نگے بان ہلو گائز سبسکرائب کریں میرے اس چینل کو اور پاس میں بیل کے ایکن کو روائیں تاکہ آپ کو مل سکیں میری اپ ڈیٹس سب سے پہلے